سو جب کوئی بھی ہم ایک فائل کریڈ کرتے ہیں سسٹم کے اندر تو وہ فائل جو ہوتی ہے وہ ہمارے ہارٹ ڈسک میں رہتی ہے اب اس فائل کو ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس فائل میں کچھ بھی ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں سے ہم اس میں سے کچھ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے فائل کو اوپن کرنا پڑتا ہے ہاں فائل کو اوپن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جہاں پہ فائل کی لوکیشن ہے ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور فائل کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں اور ڈبل کلک کرتے ہیں یا پھر رائٹ کلک کر کے اوپن سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے وہ فائل جو ہے وہ ہارڈ ڈکس سے جو ہے وہ ہماری فائل جو ہے وہ اس کا ایک اوبجیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے میموری کے اندر یعنی کی ریم کے اندر اب وہ جو فائل ہے وہ ہماری ریم کے اندر اوپن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس فائل کے اوپر کوئی بھی اوپریشن جو ہے وہ کرنا چاہے وہ ہم کر لیتے ہیں سو اسی طریقے سے ہمیں اس فائل کو بھی اوپن کرنا ہے ڈبل کلک کر کے نہیں اوپن کرنا ہے اگر ہم پیتن پروگرام کے تھوڑ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اس کا ایک اوبجیکٹ کریٹ کرنا پڑے گا سو اوبجیکٹ کرنے کے لئے کیا ہے میں نے ایک سیمپل ایک سنٹیکس لکھا یہاں پہ say my file is equal to اور اس کے ساتھ ہم نے اوپن فنکشن کو use کرنا ہے اوپن فنکشن کو use کرنے کے بعد ہمیں پیرنٹسیس لگانی ہے اب یہ اوپن فنکشن جو ہے وہ اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ہمیں پاک دینا ہوتا ہے اس فائل کا جس فائل کو ہم اوپن کرنا چاہتے ہیں ابھی جو آپ نے کیا کرنا ہے جس فولڈر میں یا جس بھی directory میں آپ کا basic.py file ہے اسی directory میں کیا ہے ہم لوگ اس file کو جیسے ہیں یہ میری file جو تھی وہ friend.txt file ہے اسی file کو ہم لوگ وہاں پہ save کریں گے یہ چیز آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ابھی for the time ہم نے اس file کو اسی directory میں save کرنا ہے جس میں یہ ہماری file جو ہے basic.py file جو ہے وہ save کیا ہوا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو split کر لیتے ہیں viewer کو اور یہاں پہ کیا کرتے ہیں اس file کو open کر لیتے ہیں friend.txt اس file کو میں نے یہاں پہ open کر لیا اس کو close کر دیا تو یہ میری file جو ہے وہ یہاں پہ open ہو جو کی ہے اس کے اندر کچھ ایک list ہے جو میں نے اپنے friends کی list لے رکھی ہے یا کچھ ایک contents اس کے اندر لکھ رکھے ہیں جن کو میں read کر رہا ہوں تو اب مجھے اس file کو کیا کرنا ہے python کے اندر open کرنا ہے python command کے دروں اس کو open کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے اس file کا ایک object create کرنا ہے تو object create کرنے کا مطلب کیا ہوگا اس file کو load کرنا ہے memory میں ایک object جو ہے وہ file کا create ہو جائے گا اور یہ file loaded رہے گے اپنی memory میں جب تک کہ آپ کا یہ program run کر رہا ہے تو جیسے ہی آپ کا program کا execution ختم ہو جائے گا یا آپ اس program کو close کرنے گے تو وہ automatically memory جو ہے وہ ہماری free ہو جائے گی وہاں سے تو جب تک وہ file open رہتی ہے تو وہ ہماری memory کو occupy کرتا ہے تو اب ہم نے یہاں پہ path دینا ہے اس file کا تو path دینے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے double course لکھنے ہیں اور یہاں پہ ہمیں اس file کا نام دینا ہے اگر میں یہاں پہ دیکھو تو میرے اس case میں ہے fronts.txt یہ simple ایک file ہے یہاں پہ تو اب اگر میں اس program کو یہاں پہ execute کرتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا اب کیا ہوا ہے یہاں پہ اس program کا ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا پر اس program نے کیا کر دیا ایک object create کر دیا ہمارا اور کیا کر دیا اس object کے ساتھ ہی یہ file جو ہے وہ open کر دیا اب یہ file جو وہ ہماری memory میں open ہو گیا اب جیسے ہم اس کے file کے contents کو read کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا لکھیں گے ہم print method کو call کریں گے print method کے اندر لکھیں گے ہم my file اور file کو read کرنا ہے تو ہم لوگ read function کو call کریں گے اور ایسے کر کے اس کا parenthesis لگا دیں گے اب read function جو ہے وہ کوئی بھی arguments نہیں لیتا ہے تو ہم اس کو کوئی بھی arguments نہیں لیں گے اس کے بعد اس میں جو بھی ہم نے لکھا ہے اس کو save کریں گے save کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر سے run کریں گے اور یہاں پہ ہمارے file کا output ہو گیا یہاں سے ہم کیا کر لیا ہے اس file کے contents کو python کے اندر read کر لیا تو ہے